بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب حیریت سے ہوں گے اور حوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزددار سی اور آسان سی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں شامی کباب جو بہتی مزے کے بنتے ہیں آپ سب اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے چنے کی دال لی ہے اس کو میں نے تقریباً تین گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا دھائی سو گرام میں نے یہاں پہ چنے کی دال لی ہے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے بھگو دیں پانی میں اس کے بعد واش کر کے میں نے اس میں دال اٹ کی ہے اس کے بعد پانی اٹ کیا ہے چکن اٹ کیا ہے چکن آپ چاہے تو یہاں پہ بولنس لے لیں ڈائی سو گرامی چکن یا تین سو گرام آپ چکن لے لیں یہاں پہ میں نے کھوٹیوی لال میچ اٹ کی ہے ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاوڈر اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ ہلدی پاوڈر اٹ کیا ہے نمک اٹ کیا ہے گرام مسالہ اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون اچھا آپ چاہیں تو یہاں پہ ثابت چیزیں بھی اٹ کر سکتے ہیں بچ میں ثابت گرام مسالے بھی اٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو میں نے یہ جنجر گارلک پیسٹ اٹ کیا ہے اس میں لیسن ثابت اٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاز ایک لیا تھا اس کو بریق چوب کر لیا تھا وہ اٹ کر دے یہاں پہ ہری میٹچے میں نے چار سے پانچ ہڈر اٹ کی ہیں اس کو میں مکس کر لوں گے اور اس کو میڈیم لو فلم پہ میں نے اس کو پکانا ہے اس کو میں نے کور کر دیا ہے یہ دیکھیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے چکن اس میں سے نکال لیا تھا کچھ تیر بعد جب چکن ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ہڈیوں سے الادہ کر لیا تھا کچھ بونلس تھا یہ دیکھیں میں اس میں چکن اٹ کروں گی یہاں پہ میں نے چکن اور جو دال کا تھا اس کو میں نے گرینڈ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑا پسند ہے کہ ہر بائٹ میں چکن آیا تو میں نے اس کو میشر سے میش کر لیا تھا اور اس کو اتنی در پکایا تھا کہ دال اس کے اندر ہی ہوت بہ ہوت ساری گھل گئی تھی پانی میں اور پانی اس کا جب ہشک ہو گیا تھا میں نے اس کو نیچے اتار لیا تھا چولے سے اب میں نے یہاں پہ ایک ادد انڈا لیا ہے ہاف کپ میں نے دھنیا چوب کیا ہوا لیا ہے اور دال کا مکسر جو میرے پاس ہے اس کو میں نے میش کر لیا ہے دال اور چکن کا بریڈ کرم لیا ہے میں نے ایک کپ چوب کیا ہوا لیا ہے دھنیا لیا ہے ہاف کپ اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اچھا دیکھیں میں نے یہاں پہ کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا میں نے سارے مسالے اس میں پہلے سے ایڈ کر دیا ہیں اب یہاں پہ بس آپ اس میں نمک تھوڑا سا چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگ رہے آپ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کر لیں ون ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے 2 ٹیبل سپون اس سے اس کا تھوڑا فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے سوفٹنیس بہت اچھی آئے گی اس سے اس کو اچھی طرح میں مکس کر رہی ہوں اب میں یہاں پہ اس کے کباب ریڈی کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چاہے تو ہاتھوں کو گیلا کر لیں یا آپ آئل لگا لیں ہاتھوں پہ لیکن میرا جو یہ مکسر تھا یہ بالکل بھی چھپک نہیں رہا تھا کیونکہ ہم نے اس میں بریڈ کرم شامل کیا ہے انڈا شامل کیا ہے آپ چاہیں تو جتنا اگر آپ نے سائز اس کا بڑا رکھنا ہے یا چھوٹا رکھنا ہے آپ اس حساب سے بنا لیں مجھے تھوڑے بڑے پسند ہیں تو میں یہ بڑے بناوں گی کچھ میں نے چھوٹے بنائے ہیں اس میں بہت زیادہ آسان ریسپی ہے آپ سب اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں یہاں پہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے ڈائیسو گرام ڈال لی گئے تینسو گرام میں نے چکن لیا تھا اور اس میں تقریباً میرے بنے تھے چوبیس کے پچیس میرے شامل کباب ریڈی ہو گئے تھے اب اس کو میں سٹور کروں گی کیونکہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے تو آگے سے میں پلاو یا بریانی کے ساتھ ہمارے گھر پہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں اس طرح سے میں نے پلاسٹک شیٹ یا کوئی بھی آپ پہ بٹر پیپر لے لیں اب اس کو میں فریز کروں گی یہاں پہ میں نے فرائے کیے ہیں اس کو ڈیپ فرائے میں نہیں کرتی کیونکہ اس سے آئیل بہت زیادہ اندر تک چلا جاتا ہے بس دونوں سائیڈ سے میں نے اس کو ہلکا سا کلر دیا ہے بہت ہی مزے کے کرسپی سے ہمارے جو شامی کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا کسی بھی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت ہی جلد نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اس کو اپنے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیا کریں بہت ہی جلد نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی